اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاویر اکبال گرمیوں کے سٹارٹ میں یعنی کہ اپریل اور مہ میں ہم نے ٹیوب روزز کے بلپس لگائے تھے یہ آپ پودا دیکھ رہے ہیں میرے پاس اسی طرح کا اس حالت میں پودا بھی آپ کے پاس ہوگا اگر آپ نے ٹیوب روزز کو انجوائے کیے ٹیوب روزز گرمیوں کا پودا ہے اور گرمیوں میں پھول دیتا ہے اور جب آپ اس کا بلب اگا لیتے ہیں پچھلی ویڈیو کا لنک میں ساتھ ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو ریکیپ مل جائے اور اس ویڈیو میں ہم ریپیٹیشن پر وقت ضائع نہ کریں تو مارچ کے انڈ اپریل اور مہ میں اس کو ہم پلانٹ کرتے ہیں اس کے بلب ہوتے ہیں ٹیوب روزز کے اور اس کے بعد آپ لگانے کے ساٹھ اور نوے دن کے درمیان یہ اس کے اندر سے سٹک نکلتی ہے اور یہ فلاورز دے دیتا ہے فریگرنٹ فلاور ہے ہم اس کو کٹ فلاور بھی کہتے ہیں اور کاٹ کے ہم اس کو اندر اپنے انڈور میں بھی رکھ لیتے ہیں ویڈی خوبصورت ویڈی فریگرنٹ اور بہت پیارا پادا ہے آج کی ویڈیو یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کریں اس کو اب کیا کریں جب اس نے فلاورنگ دے دی ہے تو کیا ہم یہ بلب نکال کے اس کو سیف کر لیں ابھی کر لیں یا کب کر لیں کیا ہم ان کو اسی پوٹس کے اندر رہنے دیں یہ آج کے questions ہیں جی اور بہت سارے میرے جو gardener friends ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے تو start کرتے ہیں اس وقت یہ بلب پھول دے چکے ہیں اس کے اندر سے stick نکلی تھی ہم نے enjoy کر لیا سارا کچھ ہوا اب یہ life cycle اس کا اس phase میں ہے کہ اب اس کی جو نیچے جو بلب تھا اس کے سائیڈوں پہ 8, 10, 15 اور چھوٹے چھوٹے baby bulbs grow کرتے ہیں جس طرح lesson کا گچھا بن جاتا ہے cluster بن جاتا ہے اس طرح سے اور وہ اپنی production جاری ہے وہ اسی صورت میں ہوگی جب اس کے پتے رہیں گے photo senses ہوتا رہے گا خوراک بنتی رہے گی ہم اس کو پانی دیتے رہیں گے watering اس کی تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں اور وہ نیچے اس کی وہ process چل رہے ہیں اوکے دو صورتیں ہیں یا تو آپ ان کو لگا رہنے دیں ہوگا یہ کہ سردیوں میں آہستہ آہستہ جب یہ نیچے سے baby bulbs کی development ہو جائے گی تو اس کے پتے پیلے ہو جائیں گے اور پتے اوپر سے فروری تک تقریباً ختم ہو جائیں گے اوکے براؤن ہو کے خود با خود اس کے وہ ہو جائیں گے یہ جس طرح آہستہ آہستہ یہ process آپ دیکھیں یہ جاری ہے یہ پتے آہستہ آہستہ براؤن ہو رہے ہیں تو یہ تقریباً almost 90% پتے اس کے ختم ہو جائیں گے but they will come back again اچھا اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے دسمبر میں almost آپ نے اس کی watering روک دینی ہے تقریباً 40 سے 50 دن کے لیے یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے اسی grow bag یا گملے کے اندر ہی اس کو رہنے دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ نکال کے اور اس کو ایک rest period دیں اور دوبارہ سے transplant کریں جس کی as such ضرورت نہیں ہے unless کہ آپ کو وہ گملہ کسی اور مقصد کے لیے چاہیے اور اگر آپ اسی میں رہنا دیں گے تو اس کے زیادہ flaring ہوگی اب وہ نیچے سائیڈوں پہ جو چھوٹے چھوٹے bulbs اور بن رہے ہیں تو وہ almost اس میں سے 60-70% جو bulbs ہیں وہ نئی وہ sticks نکال لیں گے تو اس بار اگر آپ نے دس bulbs لگائے تھے اور آپ کو دس sticks ملی ہیں اس کی flower sticks تو اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے اسی bunch میں سے 5-6 times زیادہ آپ کو sticks ملے یعنی کہ 50-60 آپ کو sticks مل سکتی ہیں یعنی کہ double سے زیادہ آپ کو minimum آپ کو یہ production آپ کو ملے گی تو ابھی میں آپ کو ایک bulbs نکال کے دکھاتا ہوں بسیکلی نہیں نکالنا چاہیے صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نکال رہا ہوں کہ جی اس وقت نیچے کیا چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا main bulbs تھا یہ والا اس میں سے stick نکلی تھی جو میں نے اوپر سے کاٹ دی تھی یہ اس کے تھوڑی سی اب وہ گل گئی ہے نیچے complete لیکن یہ دیکھیں سائیڈوں سے چھوٹے چھوٹے یہ baby bulbs ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ اور چھوٹے چھوٹے بن رہے ہیں ایک bulbs تھا اب اس کا bunch بن گیا ہے لیکن ابھی اس کے ساتھ ساتھ اور چھوٹے چھوٹے bulbs کچھ بن رہے ہیں کچھ اور بنیں گے develop ہوں گے اسی لیے میں نے آپ کو کہتا کہ اس کو تقریباً چار چار انچ کے فاصلے پر آپ کریں تاکہ اس کو سائیڈوں پہ bulbs کی production کے لیے space مل جائے قریب قریب نہیں لگانا تو جتنے آپ نے دور دور لگائے ہیں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوا فائدہ ہوگا ابھی آپ کو تو آپ نے اس کو میں ابھی اس کو واپس لگا رہا ہوں hopefully یہ adjust کر جائے گا دوبارہ آپ نے اس کو اسی طرح چلنے دینا ہے آپ نے فروری کے start میں اس کی جو watering ہے وہ آپ نے بند کر دینی ہے یعنی کہ اس کو پانی نہیں دینا 50 days 40 to 50 days کے لیے آپ نے بلکل اس کو پانی نہیں دینا اور یہ اندر بلکل جو dormancy کا period ہے اس کو enjoy کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کو نکال کے اس process کو enjoy کرنا ہے کہ bulps کو نکال لیں اور پھر دوبارہ لگائیں پھر آپ نے اسی طرح پورا بنچ نکال لینا ہے اور گچھا اس کو bulps کو علیہ در نہیں کرنا اور اس کو مٹی سمیت آپ نے کسی سایہ دار جگہ پہ کسی کمرے میں آپ نے اس پیپر کے اوپر اس کو رکھ دینا ہے یا کسی اور پیپر کے اوپر اور اس کو dry ہونے دینا ہے اس کو پانی نہیں لگانا اس کو دھونا نہیں ہے مٹی سمیت دوبارہ آپ نے جب اس کو آپ دو مہنے کا لیٹسے آپ نے فروری کے انڈ پہ نکال لیا ہے تو مارچ اور اپریل اپریل کے سٹارٹ میں آپ اس کو انڈ پہ اس کو آپ کر سکتے ہیں اپریل اور میں یہ ہے اس کا جی دوبارہ سے اس کو لیکن وہ جو dormancy کا period ہے وہ ضروری نہیں ہے میری recommendation یہ ہے کہ آپ اس کو اسی گملے میں رہنے دیں ابھی پانی دیتے رہیں اور enjoy کرتے رہیں اس کو side پہ رکھ دیں کہیں کسی درختوں کے نیچے جھاڑیوں کے نیچے جو آپ کے گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پتے ویسے اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ آپ کو ایک green impact دیتے ہیں تو برے نہیں لگتے ہیں آپ کو آپ کی پوری کرتے رہتے ہیں otherwise آپ ان کو کسی corner میں side پہ رکھ دیں پانی ضرور دیتے رہیں forever میں آپ نے پانی نہیں دینا میں repeat کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کی flooring اجائے کرنی ہے اور مزے کی بات وہ یہ ہے کہ اس بار آپ نے ایک پھول لیا ہے تو اگلی بار آپ اس سے بہت زیادہ پھول یہ آپ کی بہت اچھی investment ہے یہ خزانہ ہے آپ کے پاس اور اب آپ اس کو enjoy کرتے رہیں گے اگر ایسے دوست جو مس کر گئے اور وہ نہیں لگا سکے تو سربیوں میں بلپ نہیں لگائیں اب اس کی flooring ہو رہی ہے اور جب اپرل میں اس کے دوارہ بلپ آویلیبل ہوں گے بہت اچھے والے ہم آپ کو آفر کریں گے تو green gardens ڈاٹ پی کو وزٹ کرتے رہ کریں اس پہ ہم نئے فریزیا کے آئے ہوئے ہیں وہ آپ اگر پرجیز کرنا چاہیں بکھا سکتے ہیں اپنا خیال رگ گئے ایفی گارڈنگ